خالی کردو راستے میرے ساتھ یہاں اپستے ہمارے صدو جی شپوری کی میری سمس پیاری جنتا جنار دن نہیں میرے تو پریبار کے ستشکن آج جسٹیڈیم پہ صدو جی اور ہم نے کرکٹ کے پچ پہ کھیل کھیلا ہے یہ سٹیڈیم میرے پوجی پتا جی کے نام پر ہم لوگ نے نامانتر کیا تھا جسٹیڈیم اور جس پچ پر صدو جی نے میرے پوجی پتا جی کے ساتھ کئی پرکٹ کے گیم کھیلے ہیں آج جس طریقے سے ہم نے مل کر بلے باجی اور گین باجی کی ہے بارت تاریخ کو بی جے پی کو کلین بول شپوری سے کرنا ہوگا جو ماما جی یہاں آتے ہیں اور جو نانا جی جو نانا جی جو نانا جی پانچ سال پہلے میرے شپوری میں آئے تھے شیف جی کی نگری میں آئے تھے کہا تھا بی جے پی کو ہوت دے دنا میں پانی پلا دوں گا یاد ہے پانچ سال چہرہ نہیں نکھایا میں نے آپ کو کہا تھا مڑی کھیڑا کی یوجنا میں لے کے آیا ہوں گیارہ سال شیف راج جی نے اسے لاغو نہیں ہونے دیا مجھے چھ مہنے دینا میں ہر نلکی میں پانی میں پانچاؤں گا اور آج چار مہنے بیٹھ گئے ہیں چار مہنے بیٹھ گئے ہیں مڑی کھیڑا سے ٹنکی تک پانی آ گیا ہے اب کیول وطرن پرنالی کی بات ہے چالیچ پرتیسٹ شہر میں پانی نلکی میں آ رہی ہے ساٹھ پرتیسٹ ٹینکر سے وطرت ہو رہا ہے ایک سو دس ٹینکر میں نے لگوائے ہیں تین مہنے اور اور وطرن پرنالی لگا کر وہ یوجنا کو کریان من کر کے جو تراجتے سندھیا آپ کو پانی پلائے گا آئیے بشواس میں آپ کو دلاتا ہوں موڈی جی جب آئے تھے دو جار چودہ میں میں نے میڈیکل کالیج آپ لوگوں کے لیے دلوایا تھا شپوری میں کہا تھا انہوں نے منچ پہ کاغج کے ٹکڑے پہ سویکرتی نہیں دی جاتی ارے موڈی جی بابا صاحب امبیٹ کر نے کاغج کے ٹکڑے پر دیش کا سمیدھان لکھوایا تھا موڈی جی اور آکے دیکھو شپوری میں آج پات سال کے اندر دو سو پچیس کروڑ کا میڈیکل کالیج کھڑا کر کے میں نے آپ لوگوں کو دے دیا ہے انٹی پی سی کا ایک ماتر انجینئرنگ کالیج پورے دیش میں میرے بچوں کو آج دلی جانا پڑتا ہے گولیا جانا پڑتا ہے جھانسی جانا پڑتا ہے اگلے سطر میں ایک سو پچاس کروڑ کا انٹی پی سی انجینئرنگ کالیج میں بھرتی شپوری سے کی جائے گی میرے چھاتروں کے لیے تو چاہے کالیج ہو چاہے پانی ہو چاہے شیطر میں میڈیک کالیج ہو میڈیکل کالیج ہو چاہے چھے لین کا نیرسٹرل ہائیوے تینہ جار نو سو کروڑ کا ہو میری شریر میرا کھون کا ایک ایک کترہ میرا پسینہ کا ایک ایک بوند میری شپوری کی نگر کے واسیوں کے لیے سمر پتھ ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں اور یاد رکھنا یاد رکھنا ویدان سبا چناؤں میں میرے کہنے پر چوتیس ویدان سباوں میں سے چھبیس ویدان سباوں میں موڈی جی اور ماما جی کو کلین بولڈ کر دیا تھا تو ایز بار لوگ سبا چناؤں میں جب ماما جی کو وہاں کلین بولڈ کر دیا تھا ایز بار نانا جی کو کلین بولڈ کرنا ہوگا اور انت میں شیر شائری کے شہنشاہ میرے ساتھ ہیں شیر شائری کے شہنشاہ میرے ساتھ ہیں میرے بڑے بھائی ہیں میرے پوجی پتا جی کے ساتھ ان کی آتمنتہ کا رشتہ رہا تو چھوٹا سا شیر میں بھی سنا دتا ہوں آنیوں کی جد ہے آنیوں کی جد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی آنیوں کی جد ہے آنیوں کی جد ہے ہماری بھی جد ہے آشیاں وہیں بنانے کی آنیوں کی جد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی ہماری بھی جد ہے آشیاں وہیں بنانے کی اصولوں پر جب نظر آئے اصولوں پر نظر آئے تو ٹکرانا ضروری ہے اصولوں پر جڑا چاہے آنیوں کی جد ہے ارے اگر زندہ ہو تو زندہ نظر آنا بھی ضروری ہے شپوری کی میری جنتہ بارے تاریخ کو صبح سنان کر کے پوجہ پاٹ کر کے پرجاہ تنتر کے مندر میں متدان کے اندر میں جا کر ہاتھ کے پنجے والا بٹن اتنے جوڑ سے دوانا کی بھاج پاک کی کمب کرنے کی نیند اٹھ جائے اس بار ہار اور جیت کا چناؤں نہیں ہے ہمیں کرتیمان ستاپت کرنا ہے پورے دیش کے اندر نمبر ون بنانا ہے تو اگر وہ کرنا ہے تو ایک ایک ووٹ قیمتی ہے ایک ایک ووٹ ڈلے اور یاد رکھنا کہ جب وہاں جا کے ہاتھ کے پنجے والا بٹن دباؤگے تو مت سمجھنا کہ کوئی ڈبے کا بٹن دبا رہے ہو سمجھ لینا کہ جوترائیت سندیا کا دل کا بٹن دبا رہے ہو دھرنے بات جائے ہن جائے بات بھائیہ بھائیہ ماما رکو 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 ماما تو گئے ہو اب اوپر والا تھاکور بھی گئے ہو اندھا گروہ بہرا چیلا دونوں نرک میں ٹھیکم ٹھیلا ٹھوکو تالی اور دونوں ہاتھ کھڑے کر کے جیت کا ایک شنکنات بجا دو بجا دو بجا دو بھائیہ بھائیہ بھائیہ